تبدیلی سرکار کی مشکلات میں اضافہ ایک طرف آزادی مارچ اور دوسری طرف تاجروں کی ملگی رتجاج کی کال تاجر اور ایف بی آر کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار تاجر برادری نے شیٹر ڈاؤن ہٹال کی کال واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تاجروں اور حکومت کے درمیان مذاقرات میں تحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک اب بھی برقرار ہے اور پاکستان انجمن تاجران کے صدر جمل بلوچ نے کہا کہ شناکتی کارٹ کی شرط ناممکن اور پیچیدہ ڈاکیومنٹیشن ہے ایف بی آر کو آئی ایم ایف سے مہدہ کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا اندیس اور تیس اکتوبر کو ہر حال میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہٹال ہوگی تاجروں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد آزاد کشمیر گلگت بلدستان سمیت ملک بھر میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہٹال ہوگی ہم مذاقرات سے انکاری نہیں تاہم چیرمن ایف بی آر کہتے ہیں کہ فکس ٹیکسٹ لا رہے ہیں پھر دو گھنٹے بعد اپنا بیان بدل لیتے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے تاجر نمائندوں سے بھی مذاقرات کریں آئی ایم ایف کو حکومت سے مہدہ کرتے وقت پاکستان میں شرائع خواندگی کا خیال رکھنا چاہیے اجمل بلوچ نے کہا کہ سخت شرائع کے تحت مہدے نے کاروبار کو تباہ کر دیا یہ کمجلائے سے کاروبار کا پہیا رک گیا ہے جس سے تاجر سخت پریشان ہے حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کاروبار نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا